امام دین کسائی کا پانٹ کرتا ہے اور جو وڈید ہوتی ہے اس پر کسائی درجی کا کام کرتا ہے اس پر کسائی درجی کا کام کرتا ہے کیا بات ہے لیکن یہ دیکھیں کہ جب آپ نے جانور زباہ کر لیا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فوراں آپ کلیجی کو بھوننا شروع کر دیں اور کلیجی ہم کھائیں گے اس کے بعد کچھ لوگ پھے پڑوں کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں کچھ دل بھی کٹ کے اس پر ملا لیتے ہیں صحت کے لیے بہت نقصان دے کلیجی بھی نہیں کھانی چاہیے اس وقت نہیں کھانی چاہیے کتنی دیر کے بعد کم از کم آٹھ کھنٹے یعنی رات کو کھائیں تاکہ وہ جیسے ہی کھائی جائے وہ ویسے ہی پڑی جائے تو پھر رات کو نہ کھائیں لیکن جو ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے وہ تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بکرہ زباہ کرنا ہے تو صبح کا ناشتہ قربانی کے بعد ہوگا کلیجی کے ساتھ ہاں جی وہ ان کا واسنی چلتا نہیں تو جیتے جاگتے زندہ بکرے کی کلیجی نکالنے مگورہ سن ڈال کے نہیں آپ نے دیکھے جو بڑے پرانے سمجھدار قسم کی قصائی ہوتے ہیں ہاں جی وہ جانور کو زباہ کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے تھنڈا ہونے دیتے ہیں وہ تو سمجھدار قصائی ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر جو قصائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو زباہ کریں بوٹیاں بنائیں اور نکلنے کی کریں جب آپ جانور کو زباہ کرتے ہیں تو زباہ کرنے کے بعد جانور ایک فیز میں چلا جاتا ہے وہ ڈپریشن نہیں نہیں زباہ ہو گیا نا اچھا وہ تو گیا اب جب زباہ ہونے کے بعد جو اس کو کہتے ہیں رائگر موٹس اچھا یعنی وہ جسم سخت ہو جاتا ہے جب وہ سخت ہو جاتا ہے نا تو اسے پیسیز تو بہت اچھے من جاتے ہیں اچھا لیکن اگر آپ اس کو کھائیں گے تو وہ آپ کے میدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے سخت ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے گلتہ نہیں بالکل اور کیا اس لیے جب بھی آپ نے گوشت کو کھانا ہو ہم تو ایس ایس سائنٹسٹ آپ سے بات کرتے ہیں نا ایس ای ڈاکٹر آپ سے بات کرتے ہیں کہ وہ چیز بتائیں گے جو آپ کو فائدہ دے تو اگر آپ اصولاً چوبیس گھنٹے ہونا چاہیے تو اصول تھوڑا سا توڑ دیا جائے تو پھر کتنا ہونا چاہیے توڑ دیا جائے تو پھر بارہ گھنٹے اور اگر پھر تھوڑا سا اور توڑ دیا تو پھر آٹھ گھنٹے لیکن کوشش کریں کہ آٹھ گھنٹے سے کم نہ ہو کیونکہ پھر وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے اس کا ذائقہ بھی عام طور میں ویسا نہیں ہوتا ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے یہ جو عام دنوں میں گوشت جو ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے عام دن دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جو سمجھدار قصائی ہے سمجھدار کا اس کا کیا وہ سنٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے پاس جو چک کیا ہے جو خاندانی قصائی ہیں خاندانی تو کئی کوئی کئی گوئیے بھی خاندانی ہوتے ہیں ان کو مغرگانا نہیں آتا عام دن یہ انفرادی بات ہے میں نے یہ دیکھا جو صحیح قصائی ہیں نا آپ ان کے پاس جائیں گوشت لینے کے لیے وہ کہیں گے آپ کل میرے پاس آئیں کیونکہ میں آپ کو گوشت دوں گا چوبیس گھنٹے کے بعد تاکہ وہ گوشت آپ کی صحت کیلئے فائدہ مند ہوگا وہ باقاعدہ یہ بتاتے ہیں انہوں نے یہ بات کہاں سے سیکھی اب انہوں نے بڑوں سے سیکھی تھی کہ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تم نے گوشت بنا کے بیچنا ہے تو اس کو فوراں زبا کرنے کے بعد نہ بیچنا اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد بیچنا کیونکہ جب تم گوشت بیچو گے تو وہ گوشت بڑی لذت کا ہوگا لوگ کہیں گے کہ نہیں وہیں سے لے کے آؤ امام دین کے پاس سے لے کے آؤ امام دین کے؟ ان کا نام بھی امام دین تھا اچھا میں نے میں نے تو خیر برل ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربانی والا گوشت جو ہوتا ہے اس کو دھونا نہیں چاہیے ہاں شاباش بہت اچھی بات کیا میں نے بڑے پوائنٹ کی بات کی بہت بات کیا امام دین ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جانور کو جب لٹا دیتے ہیں نا مٹی بھی ہوتی ہے گھٹا بھی ہوتا ہے سب جسم پہ لگ جاتے ہیں نا اور بعض اوقات گوشت کنٹیمنٹ ہو جاتا ہے گوشت بھی آدودہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو وہ سارا گوشت کے اندر جا سکتا ہے اچھا اور گوشت بیمار ہو سکتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ پانی بر دیتے ہیں گوشت میں وہ اور چیز ہے وہ جب وہ تو امام دین یہاں پر کیا جاتا ہے نا اچھا جو عام دین میں گوشت بیچتے ہیں وہ قربانی کے جانور کو انہوں نے کیا کرنا ہے وہ تو ایک اللہ کی راہ میں قربانی کی گئی ہے اللہ قبول کرے اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں قبول کرے کیونکہ جو بھی ہم قربانی کرتے ہیں امام دین چاہے ہم ایک بکرہ کریں ہم دو بکرے کریں ہم پیل کریں لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کو آپ کا تقوی پہنچتا ہے اللہ کو خون نہیں پہنچتا اللہ کو صریفائی نہیں پہنچتے اللہ کو بوٹیاں نہیں پہنچتی یہ آپ کا تقوی ہے اور پھر ایک بات کہ جو آپ جانور خرید رہے ہیں نا امام دین کوشش کریں کہ جانور آپ کا وہ ہو جو صحت مند ہو صحت مند ہو وہ اس کے موں میں ہاتھ ڈال کے چیک کر لیں کہ اس نے مسنوئی دانت تو نہیں لگوائے ہوئے یہ بھی اب شروع ہو گیا ہے ہاں جی کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ بکرہ اور میڈھا اور دنبا یہ ایک سال کے عمر کا ہونا چاہیے یعنی دوندہ ہو یا چوگہ ہو یا دو دانت کا حمل ہو یا چار دم دوندہ ہو لیکن اگر کسی کے دانت ٹوڑ گئے تو اس میں تو عیب ہو گیا نا ہاں جی یہ اگر جو بکرہ ہے وہ باکسر ہو اور اس کی فائٹ ہو اور دوسرے باکسر بکرے نے ایک پنچ مار کے اس کے دانت توڑ دیوں تو پھر تو اس کا قصور نہیں ہے جی لیکن امام دین پھر وہ قربانی کے لائق تو نہ رہا نا اچھا جی عیب آ گیا نا کیونکہ قربانی کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو جانور آپ خرید رہے ہیں وہ صحت مند ہونا چاہیے اس میں بیماری نہیں ہونی چاہیے اس میں بیماری کے جراسیم نہیں ہونے چاہیے اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بکروں کے کچھ چھتوں کے سینگ ہوتے ہیں اور کچھ کے بالکل ہی نہیں ہوتے یہ کیا سٹوری ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی امام دین آج کل اللہ ان کو ہدایت دے کچھ لوگوں کو بکر کو جو بکروں کو میڈھوں کو بیل کو پالنے والے لوگ ہیں نا اور پھر بیچنے والے بیچنے والے صرف ذرا سے منافع کی خاطر ان کے سینگ کار دیتے ہیں سینگوں سے کیسے منافع بڑھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ان کی جگہ ایک ایسے خاص پوزیشن بناتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے منڈی کے اندر اس جانور کے پیسے بڑھ جاتے ہیں اچھا کہ یہ اس کے سینگ نہیں ہے سینگ نہیں ہے اور ان کو باقی طرح بیچتے ہیں اچھا تو یہ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو لوگ خریدتے ہیں کہ دیکھیں قربان یہ آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں کہ جانور کتنا فربا ہے جانور کتنا صحت مند ہے یہ لازمی رول آؤٹ کر لیں کیونکہ آج کے زمانے میں سٹیروائڈز دیے جاتے ہیں ہورمونز دیے جاتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہورمونز ہوتے ہیں خاص قسم کے جو ہم انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں یہ جسم کے اندر پانی کو اکٹھا کرتے ہیں جب پانی اکٹھا ہوتا ہے تو اسے پھر جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اچھا یہ جو بچے جو باردی برلنگ کرتے ہیں جن میں جاتے ہیں یہ وہ استعمال جو کرتے ہیں بلکل اور اس کی وجہ سے ان بچوں میں بھی اچانک اموات کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ 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 سب کی اولاد کو سلامت رکھے آمین سمآمین اور جانوروں کے اندر جب ان کو سٹیرائیڈ انجیکشن دیے جاتے ہیں ان کی شکل کتنی اچھی ہو جاتی ہے ان کو ہورمونز دیتے ہیں ان کو ایسے خوراک کھلائی جاتی ہیں جو ان کو فربا کرتی ہیں جب وہ موٹے ہوتے ہیں تو پھر ان کے پیسے زیادہ لگتے ہیں جب آپ منڈی میں جاتے ہیں اور آپ معلوم کرتے ہیں کہ اس جانور کی کیا قیمت ہے تو دیکھ لیں وہ کتنا لاکھوں میں بترتے ہیں لاکھوں کے در وہ لوگ لاکھوں میں ڈیمنڈ کرتے ہیں اس لیے آپ وہ جانور خریدیں دن کے وقت میں جبکہ آپ اس جانور کو اچھی طرح جانچ سکتے ہیں کوئی عیب نہ ہو بے ایمنڈا ہو